کہ ہم اس کے تقوے پر اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا قمان خیال نہیں پہنچے گا ایسی جگہ ہم درست دیں گے جہاں اس کا خیال سے قمان نہیں پہنچے گا ہم وہاں سے اس کو دیں گے صحابہ اکرام کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سکھلایا تھا ہم تو صرف اسباب کے ذریعے لینا سیکھتے ہیں نا بزرین سیکھ لو مقالت سیکھ لو زمیدارہ سیکھ لو یہ اور دنیا کے بیشمار فنون ہیں جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ سیکھ لو انہیں سیکھ کر انہیں محلت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے کامیابی لیں گے سنو اس پر دنیا کی گاڑی جل رہی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ محلت تو کریں گے ہم اسباب پر کامیاب اللہ کریں گے سنو یہ عجیب بات ہے یہ عجیب بات ہے اور لوگ اس کے اندر پھسے ہوئے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اسباب پر محلت کرنا ہمارے ذمہ ہیں اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہیں لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے کہ لوگ محلت کرتے ہیں اسباب پر اور کہتے ہیں کہ اللہ سے امید کرو کہ اسباب پر محلت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ارے سنو تو صحیح اسباب پر محلت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیوں اس لئے کہ محض اسباب پر وہ بھی محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے محض اسباب پر وہ محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے وہ بھی یہ کہتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ محنت تو کریں گے ہم اسباب پر کامیاب اوپر والے کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہی ہیں دیمات مشرک دیمات مشرک کہ حضور اکرم سلو آسنگ بارے میں سنا کہ آپ ایک اللہ کی اندر دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی طرف قلاتے ہیں تو دیمات کہنے لگنا کہ اس آدمی پر کوئی اوپرا اثر ہے جو کہتا ہے معبود ایکی ہے جو کہتا ہے معبود ایکی ہے اس پر کوئی اوپرا اثر ہے میں ان کا علاج کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے کئی مشرک آئے سنو غور سے لیکن آپ دیکھیں گے روایتوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح آپ نے آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور کوئی ناراض کی ضائع نہیں کی یعنی تم بیمار اور میں بیمار نہیں ہوں تم باغل اور میں باغل نہیں ہوں اس نے کہا کہ آپ ایک اللہ سے ہونے کو کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک اللہ سے ہونے کو کہتا ہوں باقی کسی شکل سے نہیں ہوتا سوائے اللہ دبات نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا میں آپ کا علاج کروں گا کوشش کروں گا آپ کا علاج کی لیکن شفا اور کامیابی اور صحت وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کون کہہ رہا ہے مشرق کہہ رہا ہے میں آپ کے علاج کروں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں وہ چاہے گا تو آپ کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے کا مشرق جب شرق ہی شرق تھا ایمان نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہری کوشش کروں گا علاج کی شفا اللہ کے خفزے میں ہے آج مسلمان یہ کہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں باقی شفا اللہ کے خفزے میں ہے ہم تو زمیدارہ کرتے ہیں غلط اللہ کے خفزے میں ہے ہم تو تیارت کرتے ہیں نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تو ملازمت کرتے ہیں اور تنخوا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جیان سنو غوث سے بات اس رخ پر جو چل رہے ہیں وہ کامیابی گراستے پر نہیں ورنہ کتنے اسباب ہیں دنیا میں وہ سارے اسباب اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے سب کے ذریعے میں اسباب مشترک ہیں تاجر مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے زمیدار مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے ڈاکٹر مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے وکیل مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے حاکم مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی حاکم ہیں دیکھو دنیا میں کوئی سبب احسانی ملے گا دنیا کے اسباب میں سے حکومت سے لے کر ایک دوتا گانٹھنے والے تک ان کے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں فرق کیا ہے فرق کیا ہے وہ فرق ہے بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کو ماننے والے کیلئے اعمال ذریعہ ہیں اللہ کو ماننے والے کیلئے صرف اسباب ذریعہ یہ فرق ہے یہ فرق ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق صحابہ خود بتایا اور نکھلایا اور اسی بنیاد پر اٹھایا کہ تمہارے غیروں کے اسباب میں فرق یہ ہے کہ تمہارے نزدیک حکم سبب ہے اور یہ سارے احکام اسباب میں ایسے پیرے ہوئے ہیں جیسا تسبیح کے دانوں میں ہر دانے سے ہر دانے سے دورہ گزرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہزار دانے کی تسبیح ہے جیسے دانوں کی تسبیح ہے سو دانوں کی تسبیح ہے تو لازم ہے کہ ہر دانے کے درمیان سے دورہ گزر رہا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ یہ تسبیح یہ دانہ اس سے جڑا ہوا ہے اس میں دورہ نہ گزر رہا ہے ایسا نہیں گزر رہا ہے اس طرح تسبیح کے ہر دانے سے تاگہ گزر رہا ہے اس طرح سارے اسباب میں احکام پیرے ہوئے ہیں سارے اسباب میں وہ احکام اصل ہیں احکام اصل نہیں احکام اصل احکام اصل نہیں